التمش سب سے کہتا ہے کہ میں اسکا کو طلاق دے دوں گا اور رتبہ سے شادی کر لوں گا سنوبر کہتی ہے کہ التمش کیسی باتیں کر رہے ہو ابھی تو تمہاری خالہ کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے ماجی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں التمش باہر آتا ہے تو اسکا باہر کھڑی ہوتی ہے اسکا التمش سے معافی مانگتی ہے لیکن التمش اسے معاف نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے خرشید اپنی امی کو چھوڑنے آتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے تم اندر نہیں آوگے تو کہتا ہے نہیں میں اندر نہیں آوں گا یہ رتبہ کی امانت ہے اسے دے دیجئے گا رتبہ کہتی ہے خالہ آپ نے بہت اچھا کیا آگئی میں بہت اداس ہو گئی تھی اس کی خالہ کہتی ہے مجھے خرشید چھوڑ کے گئے رتبہ کہتی ہے وہ اندر نہیں آیا تو کہتی نہیں وہ تمہارے لئے کچھ دے کر گیا ہے رتبہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈیواؤس پیپرز ہیں تو رتبہ سوچتی ہے بابا نے تو تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا عزقہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح سے تنہا چھوڑ کے مجھ جاؤ خالہ اور خالوں نے ایک دفعہ بھی میرا حال نہیں پوچھا مجھے معاف کر دو عرفہ کہتی ہے میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں تو وہ کہتی ہے تم التمش سے بات کرو کہ وہ مجھے طلاق نہ دے میں تنہا مر جاؤں گی عرفہ رتبہ کو کہتی ہے کہ کیا خرشید اور تمہارے درمین واقعی کچھ نہیں رہا مجھے خرشید سے یہ امید نہیں تھی رتبہ کہتی ہے خرشید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے عرفہ کہتی ہے مجھے التمش کی باتوں پر رتی بڑی یقین نہیں ہے کیا تم دونوں واقعی شادی کرنا چاہتے ہو رتبہ کہتی ہے میں نے بہت سی ناممکن باتوں کو ممکن ہوتے دیکھا ہے تم بھی اس پر یقین کر لو عرفہ کہتی ہے میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گی تم التمش سے شادی نہ کرو لیکن التمش کو کھو میرے بہن کو طلاق نہ دے وہ تنہا مر جائے گی رشیدہ رتبہ کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے سکول کی بنیادیں رکھتی ہے اور مٹھائی بھی بانٹی ہے رتبہ کہتی ہے خالہ میرے پیپرز ہو رہے ہیں پیپرز ہو جائیں تو پھر میں چکر لگاؤں گی رتبہ دل لگا کے پڑتی ہے اور اپنے پیپرز کی تیاری کرتی ہے اور اپنے سارے پیپرز دیتی ہے ریزلٹ آتا ہے تو رتبہ اپنا یونیورسٹی میں ریزلٹ دیکھنے جاتی ہے تو بہت اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہو جاتی ہے التمش اٹنے لگتا ہے تو اس کے میں کہتی ہے کہاں جا رہے تو کہتا ہے کہ کسی کام سے جا رہا ہوں آج تو میں رتبہ سے شادی کی ڈرٹ لے کر ہی آوں گا اس کا کہتی ہے کب تک مجھ سے مہمانوں کی طرح سلوک کیا جائے گا ایسا تو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا تو التمش کہتا ہے یہ تو تم پہ ہے تم اپنے آپ کو جانور سمجھو یا مہمان خرشید اور تزمین باہر سے واپس آتے ہیں خرشید کہتا ہے کہ باہر کا ملک اتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے تزمین کہتی ہے اپنی فضاء میں کتنی اپنائیت ہے خرشید کھیتوں کے بازگاری رکھواتا ہے اور وہ لوگ کافی دیر کھیتوں میں گمتے پھٹتے ہیں التمش رتبہ سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی جلد جلد ہو جائے آج میں ڈیٹ لے کر ہی جاؤں گا رتبہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے نہ کہ تم نے میرے صد کیا کیا تھا التمش کہتا ہے پرانی باتوں کا کیا فائدہ تم میری فیلنگز کو ہرٹ کر رہی رتبہ کہتی ہے فیلنگز کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں التمش کہتا ہے لوگ اسی لیے پڑی لکھی عورتوں سے خار کھاتے ہیں رتبہ کہتی ہے ہر مرد نہیں مجھے بھی اس دن کا شدہ سے انتظار ہے جب تم مہر علی ہاؤس مجھے لینے آوگے ایک ہفتے بعد کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا سنتی ہے بازیل خان کہتا ہے ہم سے اجائدات سب کچھ اتنا ہی دور ہے جتنا مہر علی کے ہوتے ہوئے تھی رتبہ تو اس سے بھی چالاک ہے تو التمش کہتا ہے سب کچھ کہاں آئے گا یہیں آئے گا نمبر تھوڑا سا صبر کر لیں